گئیں اور لوٹا کریسی ہوئی کروڑوں روپے چلے قومی اسمبلی میں اس پہ کوئی کیس نہیں بن رہا وہ جن پر نیپ کے کیسے تھے وہ سارے چور لٹیرے منی لانڈرز آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ حکومت جو ساڑھے تین سال میں سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں ریلیف دیا پاکستان کی تاریخ کا عمران خان کی حکومت نے چھہہزار عرب سے زیادہ ٹیکسی کٹا کیا انہوں نے اس کوویڈ جو دنیا میں کئی صدی کے بعد اس طرح کی وبا آتی ہے پوری دنیا کا جی ڈی پی گر گیا پاکستان کی تاریخ کا تیزی سے ابرتا ہوا چھے فیصد جی ڈی پی تھا سنتیں بال کرائیں ایکسپورٹ بڑھائی پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ذر مبادلہ پاکستان آیا پاکستان کا ایکسٹ سٹاک ایکچینج سب سے زیادہ اوپر گیا یہاں پر پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ نوکریاں ملی لوگوں کو دس بڑے ڈیم بنانے کی طرف گئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت احساس پرگرام میں غریبوں کی مدد کی کوویڈ کے دوران بارہ بارہ ہزار روپے لوگوں کو دیئے آپ نے دیکھا بغیر کسی سیاسی امتیاس کے رنگ اور نسل کے ہم نے دس لاکھ روپے کا لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیا آج غریب کدھر جائے کہ آپ مجھے بتائیں اب تو پہلی دفعہ کمپیریزن ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا لوگوں کو پتہ چلا ساڑھے تین سال میں عمران خان میگائی اور غریب عوام کے درمیان دیوار بنا ہوا تھا روک رہا تھا سبسیڈی دے رہا تھا لوگوں کو غریبوں کی مدد کر رہا تھا امیروں سے ٹیکس لے رہا تھا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا ٹیکس زما کیا اس حکومت کو جو معیشی طور پہ پاکستان کو مضبوط کر رہی تھی دفاعی طور پہ پاکستان کو مضبوط کر رہی تھی اس ریجن میں پاکستان واحد ملک تھا جو عمران خان کے دور میں سستا پیٹرول دے رہا تھا سستی چیزیں دے رہا تھا آج احساس ہوتا ہے لوگوں کو آج لوگ چکھیں مار رہے ہیں بدوائیں دے رہے ہیں ان لوگوں کو ان گز بیٹیوں کو کہ کیا کر رہے ہیں عوام کے ساتھ کوئی معیشی پلان نہیں ہے ان کے پاس ان کو پتہ نہیں ہے حکومت کس طرح چلانی ہے آج لوگوں کو دبانے کے لیے خوف پھیلانے کے لیے جس طرح سیاسی کارکنوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جس طرح خواتین کے گھروں پہ چھاپے مارے لوگ اس امپورٹڈ سرکار کو نامنظور کر چکے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس کوئی معیشی پلان نہیں ہے پاکستان بہت تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے ہم سب فکر مند ہیں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وائد حل فل فور فور انتخاباتیں صاف شفاف جس کو پاکستان کی عوام ووٹ کے ذریعے لے کے آئے نہ کہ امریکہ کی امہ پر پاکستان حقیقی ازادی چاہتا ہے اور وہ صاف اور شفاف نہیں انتخابات سے ہوگی انشاءاللہ یہ جو حرب استعمال کر رہی ہے یہ جو رانہ سناولہ یہ جو سمجھتا ہے کہ وہ عوام کو دبا دے گا کبھی بھی عوام ان کے اس ظلم سے آج جو عدالتوں میں گسیٹ رہے ہیں امران خان صاحب اور ان کی ٹیم پر لوگوں پر کارکنوں پر ڈیٹ ڈیٹس اور نامعلوم افرادوں کی لسٹ بنا دی ہے خوف پھلانے کے لیے ان کے کسی بھی خوف میں نہیں آئیں گے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ ہر سطح پر انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف عوام کے ووٹوں کی طاقت سے آئے گی اس مہنگائی کو ختم کرے گی انشاءاللہ پاکستان کو دوبارہ اسی ٹریک پر لے کر جائے گی جو ان ساڑھے تین سالوں میں لے کر گئی اور پورے پاکستان کے وہ آورسیز پاکستانی جو پاکستان کو سب سے زیادہ ذرے مبادلہ بیشتے تھے ان کو انشاءاللہ ووٹ کا حق بھی دیں گے غریب کی آواز بھی بنیں گے اور ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے دوبارہ نیب کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ اور یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم شاید اپنی چوریاں چھپا لیں گے ایک ایک کو عوام جانتی ہے جو ظلم اور زیادہیاں کر رہی ہیں اس مہروسی سیاست کا انشاءاللہ خاتمہ کرے گی یہ اس کرپ لوگوں کو لے کے آئے ہیں جو پاکستان کو معیشی طور پر کمزور کرے جو پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنا جب وزیراعظم عمران خان صاحب تھے تو عقوام متحدہ میں آواز بنے پوری مسلمان امہ کی انہوں نے اسلاموفوبیا کا کیس لڑا انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا کیس لڑا انہوں نے آزاد خرجہ پالیسی کی کیا ہوگی اس ملک کو آخر جب گھر میں بھی چور گز جائیں تو دو گھنٹے میں گھر کو خالی کر دیتے ہیں یہ وہ چور ہیں جو اس ملک کی حکمران بنے ہیں آج وزیراعظم کو کچھ امان کی نہیں پڑی سرکاری پروٹوکول میں پھر رہی ہے گاڑیوں میں پھر رہی ہے اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس کیمپ ہاؤسز آج بن رہے ہیں کس وجہ سے عمران خان صاحب کفائیت شاری کر رہے تھے عمران خان ٹیکس کے پیسے کو غریبوں کی امانت سمجھنا تھا آج یہ پیسے